بہت شکریہ رانا عاصف انیف ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ناظرین مظفر گرد میں مسلم لیگ نون نے رخ موڑا تو سید حارون سلطان بخاری اپنی بھابی کے مقابلے میں آزاد حیثیت سے میدان میں آگئے حارون سلطان بخاری کے اہلیہ بینش بخاری کا نام بھی امیدواروں کی فہرست میں شامل ہے ہمارے نمائندہ احسن فاروق شیخ کی یہ ریپورٹ دیکھئے دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں سید حارون سلطان بخاری کو مسلم لیگ نون نے پانچ سے زائد حلقوں کی ٹکٹ دی لیکن اس بار زمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون نے اپنے سابق صبائی وزیر سے رخ موڑ لیا اور ٹکٹ ان کے بھائی سید باسد سلطان بخاری کی اہلیہ کو دے دیا جس پر سید حارون سلطان بخاری اپنی بھابی کے مقابلے میں آزاد حیثیت سے امیدوار ہیں بھاری اکثریت سے جیتوں گا اگر تم نے باسد شاہ بیمانی کرنی ہے پھر تو یہ تلیدہ بات ہے بیمانی کہہ تم کر نہیں سکتے اللہ کی لاتھی بے آباس ہے عوام سے جا کے پوچھ لو الیکشن ہم جیت چکے صرف اب تم دو نمبریاں کرتے رہو جیسے مرضیہ دو نمبریاں کرو عوام سب کچھ جانتی ہے عام انتخابات کے بعد سید باسد سلطان بخاری پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے اور پنجاب اسیمبلی کی رکنیت چھوڑ دی اس حلقے میں ہونے والے زمین انتخابات میں پی ٹی آئی نے باسد سلطان بخاری اور حارون سلطان بخاری کی والدہ زہرہ بطول بخاری کا اپنا امیدوار نامزد کیا تو حارون سلطان بخاری آزاد حیثیت سے والدہ کے مقابلے میں آگئے لیکن الیکشن نہ جیت سکے اور اپنی والدہ زہرہ بطول سے تقریباً سات ہزار ووٹوں سے شکست کھا گئے تو سا یہ دساؤ تو سا چیتوں اٹھ کروڑ دی تو پیان کمیشن نہ گیتا ہوئے گریبین دے خون پسی نے دی جیڑی خاد ہے ان کو سب سے دائیس کرن دی بجائے پنج لکھ پوری تو سا بیٹ دیتی ہے جیڑی باروں باروں آئی ہے اور ان دی کمائی نال میں تو کوئی بیاوی ثبوت دین دا ان دی کمائی نال تساؤں دیکھنے دو ہزار دا اور باروں درمیان سات کروڑ پیدا لوگا گھر گیتا ہے میں تھے گھر کردی نہیں کیتی کیونکہ تساؤں باتی کروڑ پیدا ہی گھر گیتی ہے تو تساؤں حلفن اگار دس آئی ہے اور لوگوں میں تو کو تاریخ کرواتے دی ساؤں انہیں گھر گھر گیتا ہے اور وہ کمیشن اگر اے نا دیسن حلفن تو میں اڈسے ساؤں کمیشن کیویں کیویں تھی اور کڑے کڑے لوگوں میں تساؤں